کشمیر کی تاریخ پیچیدہ اور تنازات سے بھری ہوئی ہے یہ خطہ صدیوں سے مختلف حکمرانوں کے زیر نگی رہا ہے جن میں ہندو، بودھ، مسلمان اور سکھ شامل ہیں کشمیر کی ابتدائی تاریخ مبہم ہیں تاہم یہ جانا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں میں سے کچھ کا گھر تھا پہلی صدی عیسوی میں کشمیر پر کشنوں نے حکمرانی کی جنہوں نے ہندوستان کے بیشتر حصوں پر حکومت کی کشنوں کے بعد گپتہ خاندان آیا جس نے 320 سے 550 عیسوی تک حکومت کی گپتہ دور کو کشمیر کی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے اس وقت کے دوران خطے نے امن و خوشحالی کا دور دیکھا اور فنون اور عدب حل پھولے چھے و صدی میں کشمیر پر ہنوہے نے حملہ کیا جنہوں نے وستی ایشیا سے ہندوستان پر حملہ کیا ہنوہے کو آخر کار شکست ہو گئی لیکن ان کے حملوں نے خطے کو غیر مستحکم کر دیا اس سے مختلف حکمرانوں کے درمیان اقتدار کے لیے جیدو جہد کا دور شروع ہوا چودہ و صدی میں کشمیر پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی مسلمان حکمرانوں نے پانچ سو سالوں سے زیادہ عرصے تک خطے پر حکومت کی اس وقت کے دوران کشمیر نے اسلامی ثقافت اور فن تعمیر کا ایک شاندار دور دیکھا انیس سو صدی میں کشمیر کو سکھو نے فتح کیا سکھ حکمرانوں نے صرف چند دہائیوں تک حکومت کی لیکن انہوں نے خطے پر ایک پائیدار اثر ڈالا انہوں نے سرکوں اور نہروں کا ایک نیا نیتورک تعمیر کیا اور انہوں نے تجارت اور سنت کو فروغ دیا کہ ایک ہزار آٹھ سو چیالیس میں سکھو نے برطانویوں سے جن ہارے جن کے نتیجے میں کشمیر کو برطانوی راج کا حصہ بنا دیا گیا برطانویوں نے ایک سو سالوں سے زیادہ عرصے تک کشمیر پر حکومت کی اس وقت کے دوران خطے نے امن و استحکام کا دور دیکھا برطانویوں نے جدید تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کا نظام متعارف کرایا اور انہوں نے بنیادی دھانچے میں بہتری لائٹ ایک ہزار نو سو سنتالیس میں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد کشمیر کی حیثیت غیر یقینی ہو گئے دونوں ممالک نے اس خطے پر دعویٰ کیا اور اس کے نتیجے میں دو جنگیں ہوئی آج کشمیر اب بھی تقسیم ہے بھارت خطے کے بیشتر حصوں کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ پاکستان ایک چھوٹے سے حصے کو کنٹرول کرتا ہے کشمیر کی تاریخ پیچیدہ اور تنازات سے بھری ہوئی ہے یہ ایک خوبصورت خطہ ہے جس نے بہت کچھ دیکھا ہے کشمیری عوام امن اور خوشحالی کے مستحق ہیں موسیقی